پر ایکشن بھی ہوگا اور جو صحافیوں کی داخلے کی بات آپ کر رہے ہیں پابندی کی یہ مجھے علمیں نہیں ہیں اور کوئی پابندی نہیں ہے اگر کوئی آپ بتائیں اگر کوئی آپ کو روکتا ہے آپ کو کیسے روک سکتا ہے آپ تو ایک تصویر کشی کرتے ہیں حقائق بیان کرتے ہیں اور میں ابھی چیک کرتا ہوں کہ کیسے پابندی ہوگی بلکہ آپ اس سے آزاد بھی ہیں پابندی سے بھی اور آپ کی فری انٹری بھی ہے دیکھیں سینٹ میں انشاءاللہ ہم پر امید انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہمارے نامزد کردہ جو پی ڈی ایم کی طرف سے نامزد چیئرمن سینٹ ہوں گے وہ جیتیں گے کیونکہ عددی لحاظ سے برتری ہے جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یا آپوزیشن کی جو جمائتیں ہیں ان کے لوگ سینٹ میں زیادہ ہیں تو ہمیں پورا یقین ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جو سب کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے آپ کے افسران اور لیگل ڈیپارٹمنٹ کو تائی کر رہا ہے اس نے پچھلی دفعہ بھی یہی کیا کہ ان کو اسٹے کا موقع دیا اور معاملات چل رہے ہیں اور دوسرا آپ بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر سفاری پارک کو لائیں گے تو ہم بھی بڑے ہو گئے بزرگ ہو گئے ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے یہ سن سن کے اور مسلسل آپ کی گورنمنٹ ہے ایسا کوئی عمل دیکھنے میں نہیں آیا دیکھیں یہ جو موجودہ سفاری پارک ہے اس کو بھی کافی بہتر کیا گیا ہے جو شکایات جو چیزیں جن کے پاس یہ ساری رہی ہیں ایڈمنسٹیشن اس کی ان کی طرف سے آئی ہیں اور آپ نے ضرور وہاں بھی بات اٹھائی ہوگی کہ جن کی تحویل میں یہ تھے لیکن ہم ان کو ابھی بہتر کر رہے ہیں یہاں بھی یہ جو کام ہوا ہے جتنا بھی ہوا ہے جسے میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں پراپر ہنڈرڈ پرسنٹ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں اس کے باوجود آپ کو یہ کام بھی سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے یہ ظاہر ہے کی ایم سی کے اس میں آتے ہیں لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم وہاں پہ دیکھیں اور بہتری لائیں جو میں جس سفاری پارک کی بات کر رہا ہوں وہ ایک بہت بڑا سفاری پارک ہے جو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی اس میں لائے جائے گا آپ نے اعلیٰ دین کی بات کی اس پہ ایڈمنسٹیٹر صاحب نے نوٹس لیا ہوا ہے اور مکمل طور پر کچھ کوٹس کے ایشو ضرور تھے جو اسٹے آ گیا اور اس پہ بھی یہ انکواری ہوئی ہے ایکشن ہوا ہے کہ کس کی نیگلیجنز کی وجہ سے ایسا ہوا تو ایڈمنسٹیٹر صاحب اس کو کر رہا ہے فردوس آشک ایوان میں ہے فردوس آشک ایوان کا یہ بیان آیا ہے کہ کھناڑی کے بوسر کے بعد پیٹی ایم کی قیادت سے وہ ختم ہو گئی ہے بکھر گئی ہے دیکھیں فردوس آپا جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں اور جب سے یہ ریزلٹ آئے ہیں سینٹ کے تو نہ صرف وہ بلکہ ان کے بہت سارے جو بھی لوگ ہیں وہ بوکھلائی ہوئی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ بوکھلا گئے ہیں تو ایسا کچھ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں شاہداب یہ بتا دیجئے گا آج آپ سے پہلے یہاں پہ ہم نے وزید بھی کیا آج سے زیادہ پنجروں میں مور بڑے ہوئے ہیں کچھ کھالی ہیں اس سے پہلے جہاں میڈیا ٹاک رکھی گئی تھی وہاں بذبو تھی کچھرے کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو کڑا کیا گیا تو ایک حقیقت کی یہ بہت ترحالت کب خود رہ گی اور اس کا ذمہ دار کون ہے لیکن یہ کی ایم سی کے پاس تھا ہے اب بھی تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہی سندھ گورنمنٹ آگے آئی ہے اس پر ہم نے ایک مکمل طور پر ہمارے ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور دوسرا بھی اب شروع کرنے والے ہیں انہی شکایات کی وجہ سے کہ یہاں پہ کچھ ایشوز ہیں میں خود یہاں پہ آیا ہوں اور بنگل خان صاحب بھی یہاں پہ آئے ہیں ایڈمسٹریٹر صاحب بھی آئے ہیں تاکہ ان چیزوں میں بہتری لائی جائے اور آ کر دیکھا جائے کہ جو ریپورٹ ہوتا ہے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اس میں کیا حقیقت ہے اور اسی وجہ سے یہاں آئے ہیں اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو یہاں پہ مزید بہتری نظر آئے گی آپ کا جو دیکھیں میں آپ کو اعز کروں جس طرح آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ جو ادم اعتماد تھی دیکھیں کل والا جو اعتماد کا ووٹ جو لیا گیا وہ ویسے غیر آئینی اور اس کی کوئی بھی اس کا جواز نہیں ہے اخلاقی طور پر بالکل کہ پرائیم میسٹر صاحب نے کہا کہ جی وہ جو ایک تاثر آ رہا تھا کہ جی انہوں نے سینٹ کا الیکشن جو ہے لوز کیا اور گلانی صاحب جیت گئے تو ان کے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں تو انہوں نے ایک وہ اپنا پاور شو کرنے کی کوشش ضرور کی اور اس میں جن لوگوں پہ وہ ناراض تھے جن سے وہ نالان تھے کہ جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ان کو کل انہوں نے اسیمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ این آر او دے دیا اور انہی سے ووٹ لے لیا اور کہا کہ اب آگے کچھ نہیں ہوگا تو ایک وہ جو ان کی آپ سب کے ذہن میں ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی بات ہو اگر ان کو مجھے تو لگتا ہے کہ صبح کو اگر بریک فاس صحیح نہیں ملتا خان صاحب کو تو وہ کسی نہ کسی کو ضرور کہتے ہوں گے یہ کیا لائے ہو میں این آر او نہیں دوں گا اگر کوئی بھی بات ہو اس پہ ان کی ایک ہی رٹ ہوتی ہے بھئی ان سے پوچھیں ان سے این آر او مانگ کون رہا ہے لیکن اب کل انہوں نے یہ این آر او جو ہے اپنے ان لوگوں کو ضرور دے دیا جنہوں نے سینٹ میں ان کو ووٹ نہیں دیا تو جو آپ نے کہا کہ کیا اپوزیشن جو ہے اس کی تیاری دیکھیں وہ پوری تیاری ہے کل پی ڈی ایم کے جو بھی ہمائیدین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے خاص طور پر میرے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے اعتماد جو آئے گی ادم اعتماد اس کی تاریخ تو ہم دیں گے یا دیگر لوگوں کے اوپر جو بھی موو ہوگا اس طرح کی موومنٹ وہ تو ہم تاریخ دیں گے اس کا تو ہم لوگ پیش کریں گے یہ تو انہوں نے ایک اس طرح کا کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا سہارا دیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لی ہیں انہوں نے خاص صاحب آپ کی مبینہ آڈیو کو آپ کی مبینہ آڈیو کو جو ہے پی ٹی آئی نے حوالہ بنایا ہے جو اپلکیشن لگائی ہے الیکشن کمیشن میں دیکھیں میں اس کی پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ کسی نے اس طرح آواز بنا کے وہ کی ہے اور پھر جب الیکشن کمیشن میں بات آئی ہے تو وہاں پہ سامنے آ جائے گی ہم نے تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کی اور اگر ایسا جو بھی ہوگا کسی کے بعد ثبوت ہے تو وہاں پہ لائے وہاں پہ فیس کریں گے دیکھیں بلکل ہماری پوری کوششن ہے جو جو لوگ ہیں جن جن کے پاس سینٹ کے لوگ ہیں یا جو مختلف پولٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کے الائز ہیں کیونکہ جو اس موجودہ حکومت کی ناہلی ہے جو ان کی غلط پولیسیز ہیں ان کا وزن وہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ ایک موقع ہے اور پولٹیکلی طور پر ہم ضرور جائیں گے جی ڈی اے کے پاس بھی جائیں گے ایم کیوں کے پاس بھی جائیں گے اور ایون جماعت اسلامی کے پاس بھی جائیں گے کیونکہ اس سینٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے حسانی لیا اور آئندہ کے لیے بھی یہ بات آئی ہے تو ہم انہیں بھی کہیں گے کہ آپ اس میں آئیں آپ نے دیکھ لیا ہے جی ڈی اے والوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور ان کے جو موطرم تھے ہمارے سائیں یونس سائیں ان کو جو ہے انہوں نے جتنے لوگ کمٹ کیے اتنے ووٹ نہیں دلوائے ظاہر ہے وہ پیر سائیں پگارہ کے بھائی بھی ہیں اور یہاں کے صوبائی جو ہیں وہ صدر بھی ہیں تو انہوں نے اپنے لوگوں سے ہی یہ سب کچھ کیا ہے وہ ان کی تحقیق وہ کر رہے ہیں کہ کیوں ان کے ساتھ ہوا تو جی ڈی اے کو تو چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ نہ کرے اور اسی طرح ایمکی ایم سے بھی ہم بات کریں گے کیونہ ہمیشہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ایشیوز کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں سینسس کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں مسنگ پرسن کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی کراچی کے شہری جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا جا رہا تو یہ وقت ہے یا ان سے یہ حل کروالیں یا ہمارے ساتھ آجیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان سب مسائل کو حل کرنے کی ایم سی صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس مسائل نہیں ہیں آپ بہتری کی بات کر رہے ہیں تنخائیں نہیں ہوں گی تو وہ کہنا ہے کہ ہم کام کیسے کریں گے ابھی تک جو ہے افسران کی ایک مہینے کی تنخاہ باقی ہے ایسی صورتح حال میں آپ مسلزل آ رہے ہیں دورے کر رہے ہیں کوئی مسئل عملی نہیں نزد آ رہا ہے بہتری کا عملی طور پر کچھ نہیں جو کام ہم عملی طور پر کر رہے ہیں وہ آپ نے اینکی نہیں لگائی جس سے نظر آیا آپ کو دیکھیں اب بھی حالیہ دنوں میں کروڑوں روپے ایڈمسٹیٹر صاحب ساتھ ہیں میرے دیگر لوگ بھی ہیں کہ چیز منسٹر صاحب نے خصوصی طور پر دی ہیں کہ لوگوں کی تنخائیں پینشنز اور دیگر چیزیں اور پھر ہم مختلف میٹنگ کر رہے ہیں جس میں کی ایم سی کے جو وسائل ہیں جو اس کی آمدنی ہیں اس کو بڑھایا جائے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا آپ ضرور ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے کی ایم سی کی چیزیں آنے پانے داموں پہ یا جو یہ ان سے کرایا یا لیز لیتے ہیں انہوں نے دی ہوئی تھی کہ وہی ایک چیز اگر جس کو مثال کے طور پر دو لاکھ میں دی ہوئی ہے اس نے آگے اس کو کروڑوں روپے میں آؤٹسورس کیا ہوا ہے اور یہ ایک نہیں ہے یہ بہت ساری ہیں تو اس پہ ہماری تین چار میٹنگز ہوئی ہیں ایک میٹنگ سی ایم سی صاحب نے بھی کی ہے کہ کی ایم سی کے ڈی ایم سی کے اور اس کے ساتھ پورے سندھ کے جو لوکل کانسلز ہیں ان کے آمدنی کے ذرائع بڑھائے جائیں اور جو ان کا شارٹ فال ہے اس کو بھی پورا کیا جائے تو انشاءاللہ بہتری لا رہے ہیں یہ جو کروڑوں روپے اس دفعہ دیں ہیں وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے بھائی جان چاہتر ایک آخری سندھ سے ایک سینیڈر منتخب میں فیصل واؤڈا وہ دو سال تک اپنی نااہلی کا کیس عدالتوں میں لڑتے رہے اور جب وہ سنیڈ جس دن انتخابات تھے اس دن وہ بہت ڈال کر اپنا استیفہ عدالت میں جمع کر آتے ہیں اس کا مقصد انہیں اپنی نااہلی قبول